خانہِ کعبہ کی تعمیر دس مرتبہ ہو چکی ہے سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی تیسری مرتبہ حضرت شیش علیہ السلام نے کی تھی چوتی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جب خانہِ کعبہ کو طفانِ نو کی ویہ سے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا پانچویں مرتبہ قومِ امالقہ نے کی تھی چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہوم نے کی تھی ساتویں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جدے عالی قصہ بن قلاب نے کی تھی آٹھویں مرتبہ قریش نے کی تھی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے نوویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبین نے اپنے دور خلافت میں کی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے نقشے کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبین نے بنوایا تھا یعنی آپ نے حتیم کو خانہ قابع میں داخل کر دیا اور اس کے دو دروازے بنائے ایک مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی جانب دسمی مرتبہ حجاج من یوسف نے کی تھی